نمسکر دوستو بجرنگ نیوچ پوائنٹ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے موسم بباقی جانکاری سب سے پہلے پرابط کرنے کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں دیش کے سبی راجیوں کے موسم کی تازہ اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے دی جاتی ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سترہ فروری تک دیش میں کیسا موسم رہے گا بارتی موسم بباقی نے تازہ بولیٹن جاری کیا ہے دیش کی کئی راجیوں میں آندھی تپھان باریس کی چیتاونی ہے گیارہ فروری سے ایک نیا پشمی بک چھوپ سکریے ہو جائے گا جس کی وجہ سے دیش کے کئی راجیوں میں باریس کی آسنگ کا موسم بباقی نے جتائی ہے دلی انسی آر میں کھلے کی دوب یوپی مدی پردیس سے بیہار راجستان تک آنے وارے 48 گھنٹے میں باریس کی آسار جانے اپنے راجی اور سہر کا موسم جیہا اس ویڈیو میں ہم آپ کو آپ کے راجی کے ایک ایک جھیلے کی جانکاری دیں گے دیش کے کئی راجیوں میں اس سمیں سردی کی ویدائی لگ بگ ہو چکی ہے لیکن بے موسم باریس نے لوگوں کی چینتہ بڑھا دی ہے موسم بیوا کے مطابق باریس کے ساتھ اولے گرنے سے فصلوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ دیش کے الگ لگ حصوں میں اگلے پانچ دنوں تک باریس کا دور جاری رہے گا آئی ایم ڈی کے نصار مدیہ باریس کے کچھ حصوں میں دس سے پندرہ فروری تک ہلکی سے مدیہ باریس ہونے کی آسنکہ ہے آئی ایم ڈی کے مطابق مدیہ باغوں پر ایک طرف ریکھا اور ایک چکرواتی ہواوں کا چھتر بنا ہوا جس کی وجہ سے اگلے پانچ دنوں تک موسم میں بڑا پریورتن آئے گا ویڈرب چھتیسگڑ مدیہ پردیس کے کئی حصوں میں ہلکی سے مدیہ باریس کے آسنکہ ہے آئی ایم ڈی نے کہا کہ چودہ فروری تک اتر پردیس بیہار اور جھارکنڈ جیسے راجیوں میں بھی ہلکی باریس کے ساتھ کئی جگہوں پر اولے گر سکتے ہیں تٹی آندر پردیس تمیل لارو تیلگانہ اور کیرل جیسے دکشن بارت کے راجیوں میں دس اور کیارہ فروری کو ہلکی سے مدیہ باریس دیکھنے کو ملے گی کئی جگہوں پر باریس کے ساتھ تیز آندی تفان چلنے کی آسنکہ بھی جاہر کی گئی ہے موسمی باقی مانے تو اگلی چوبیس گھنٹوں کے دوران سکیم اور ارنانچل پردیس میں ہلکی سے مدیہ باریس اور کئی جگہوں پر اولے گرنے کی آسنکہ ہے وہیں دس سے چودہ فروری کے دوران پوروی مدیہ پردیس ویدرب اور چھتیس گھنے میں ہلکی باریس ہوگی جبکہ دس اور گیارہ فروری کو مدیہ مہاراشتہ کونکن گوہ اور گجرات کی کئی حصوں میں ہلکی باریس دیکھنے کو ملنے والی ہے وہیں دکشن پوروی اتر پردیس بیہار اور جھار کھن میں تیرہ اور چودہ فروری کے بیچ ہلکی باریس کے ساتھ آنڈی تفان دیکھنے کو مل سکتا ہے کئی جگہوں پر باریس کے ساتھ اولے گرنے کی آسنکہ بھی بارتیاں موسمی باقی طرف سے جتائی گئی ہے اس کے ساتھ گنگے پشنی منگال میں تیرہ سے چودہ فروری کے بیچ ہلکی باریس سے ہونے کی آسنکہ ہے اس کے علاوہ تٹیہ اندر پردیس میں گیارہ اور بارہ فروری کو تمیل ناڈو میں ہلکی باریس ہوگی وہیں تیرہ لگانا میں گیارہ فروری کو کیرل میں چودہ فروری کو ہلکی سے مدیم اور کئی کئی پر تیج باریس ہونے کی آسنکہ بارتیاں موسمی باقی طرف سے جتائی گئی ہے اس کے ساتھ یہ موسمی باقی معنی تو اسم مگھا لے ارونہ چل پردیس ناگلینڈ تیرو پورا کے کئی حصوں میں بھی آنڈی دفان کے ساتھ باریس کی آسنکہ ہے اب بات کر لیتے ہیں کون کون سے راجیوں میں چیتا ہونی ہے کہاں کون سے جیلے میں کیسا موسم رہے گا تو اس ویڈیو میں آپ کو آگے اتر پردیس راجستان مدیہ پردیس پنجاب ہریانہ دلی بیہار جھارکھنڈ 36 گڑڈ مہاراشتہ اتراخھنڈ جمہو کسمیر ہیماچل پردیس سمیت تین راجیوں کے ایک ایک جیلے کی جانکاری ملے گی تو آپ سے ریکویشٹر ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بات کریں اگر اتر پردیس کے موسم کی اتر پردیس میں بدلنے والا ہے موسم کا مجاج بارتی موسمی باقی معنی تو پچھلے 48 گھنٹے کے دوران باریس کو لے کر الیٹ جاری کیا ہے یوپی کے چالی سے زیادہ جیلوں میں آج چیتاونی بھی جاری کی گئی ہے بارتی موسمی باقی معنی تو پچھلے 48 گھنٹے کے دوران یوپی کا موسم ساپ رہا ہے لیکن اب باریس اور بندہ باندی کی آسنگ کا ہے موسمی باقی مطابق لکھناؤں میں 13 فروری سے باریس ہو سکتی ہے موسمی باقی معنی تو پچھلے 48 گھنٹے کے دوران یوپی کا موسم ساپ رہا ہے موسم میں بدلاؤ ہوگا اور قریب 40 سے عدد جلوں میں گرہ چمک کے ساتھ بندہ باندی اور ہلکی باریس ہو سکتی ہے موسمی باقی معنی تو سنی وار اور روی وار کو موسم ساپ رہے گا تیج دوپ نکلے گی لیکن سرد ہوائیں چل سکتی ہے 15 فروری سے پھر آسمان ساپ ہو جائے گا اور الکی سے مدیم باریس کا دور شروع ہو جائے گا موسمی باقی نے اتر پر دیش کے بارہ بنکی آیودھیا اس کے ساتھ دوستو کانپور نگر کانپور دیہات جالور جالون اور اس کے آس پاس کے عیسوں میں کئی جگہ پر 30 سے 40 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے آنڈی تفان کے ساتھ باریس کی آسنگ کا جتائی ہے اتر پر دیش کے کئی جلوں میں آج موسم میں بدلائے ہو آئے گا بہرائیچ آگرہ ایوم آس پاس کے کئی حصوں میں گیارہ فروری کے بعد سرد ہوائیں چلنے کے ساتھ باریس کی آسنگ کا جو ہے موسم بباقی طرف سے جتائی گئی ہے بارتی موسم بباقی معنی تو یوپ میں پھر بدلے گا موسم کا مجاج اس دن سے ہو جائے گی باریس کی شروعات کئی جگہ پر موسم بباقی نے جو ہے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے یوپ میں موسم کا جو بدلاؤ ہے وہ لگاتار اگلے تین نینوں تک جاری رہ سکتا ہے اگر بات کریں راجستان کے موسم کی راجستان میں سیت لیر سے ملے گی رہت راجستان کے کئی حصوں میں بارہ فروری کے بعد ہلکی باریس کی آسنگ کا حرمانگرد شریف گگنگرد چورو بکانیر جیسل میر میں ابھی موسم صاف رہے گا لیکن اس کے بعد راجستان کے پوروی حصوں میں ہلکی باریس کی آسنگ کا موسم بباقی نے جتائی ہے کئی جگہوں پر ہلکی باریس جو ہے راجستان کے پوروی حصوں میں گیارہ فروری کے بعد ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر بات کریں موسم بباقی مطابق مدیہ پردیس کے موسم کی تو اگلے چوبیس گھٹے میں بدلے گا موسم کا مجاج ہواوں کے ساتھ مدیہ پردیس کے کئی حصوں میں باریس کی آسنگ کا جائیں دوستو مدیہ پردیس اور 36 گھٹے کے موسم میں سمباؤنا ہے مدیہ پردیس میں سر دباؤں اور سردی کے بیچ ہلکی باریس اور آندھی تپان کا الٹ جاری کیا گیا ہے آج پردیس کے سبی جلوں میں سر دباؤں لوگوں کو پریسان کریں گی رات تک کئی جلوں میں بندہ باندھی اور ہلکی باریس ہو سکتی ہے پردیس میں اگلی چار دنوں تک گرد چمک کے ساتھ ہلکی سے مدیہ باریس ہونے کی سمباؤنا ہے اس کے ساتھ ہی کئی جلوں میں آندھی لوگوں کو پریسان کرے گی 36 گھٹ کے موسم کی بات کریں تو 36 گھٹ کے کئی جلوں میں باریس ہونے کی سمباؤنا بارتی موسم بھی باغنی جتائی ہے مدیہ پردیس کے کئی حصوں میں آج باریس ہوگی مدیہ پردیس کے جبلپور اور نرمدہ پرم سمباؤ کے کئی جلوں میں 11 فروری سے باریس کیا سنکہ ہے اس کے علاوہ 12 فروری کو ساگر، ریوات، جبلپور اور سیڈول سمباؤ شمیت ویدیسہ نرمدہ پرم، بیتول اور رائے سین میں جبکہ 13 فروری کو جبلپور اور سیڈول جلے میں گرد چمک کے ساتھ بندہ باندھی ہونے کی سمباؤنا جتائی گئی ہے تیج ہوا اور آندھی کرے گی پریسان ان تین دنوں تک کئی جلوں میں گرد چمک کے ساتھ جوا اور آندھی بھی لوگوں کو پریسان کر سکتی ہے سنیوار کو پردیس کے کئی جلوں میں ہلکی باریس ہوگی راجے کے بائیس سہروں میں رات کا تاپمان 10 ڈگری سیلسیہ سے کم رہے گا سنیوار کو کئی جگہوں پر موسم میں بدلاوائے گا 36 گڑے میں موسم بھی باغنے کئی جلوں میں باریس کی سمباؤنا جتائی ہے پردیس کے تاپمان میں اب بڑوتری درج کی جا رہی ہے آج کئی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بندہ باندھی اور ہلکی باریس ہو سکتی ہے موسم بی با کے مطابق اتر سے آنے والی سوسک آباؤں کی وجہ سے موسم میں یہ بدلاو ہمیں لگاتار دکھائی دے گا آنے والے 48 گھنٹے کے دوران موسم میں بدلاو آنا شروع ہو جائے گا وہیں اگر دوستو بات کریں موسم بی با کے مطابق دلی بیہار کی لیکن بارہ فروری کے بعد دلی پنجاب ہریانہ کے کئی حیثوں میں ہلکی باریس ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں اترہ کھڑ جمہو کشمیر اور ہمارچل پردیس کے کئی حیثوں میں بارتی موسم بی باگ نے ہلکی سے مدیم اور کئی کئی پر تیج درجے کی باریس بنے کی جو آسنکہ ہے وہ جتائی ہے آنے والے 48 گھنٹے تک موسم میں بڑا پریورتنیاں پر جاری رہ سکتا ہے وہیں موسم بی باگ کے مطابق جمہو کشمیر اور ہمارچل پردیس کے کئی حیثوں میں اگلے تین دنوں تک برب باری کا دور بھی لگاتار جاری رہے گا تو آپ کی راجعہ کا موسم آج کیسا رہا آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کر دیں سبھی راجعوں کے موسم کی جانکاری آپ تک سب سے پہلے پہنچاتے ہیں تو پل پل کے اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی زینل کو آپ سبسکرائب بھی برور کر دیں دہنے والے